السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر 611 درود و سلام کے مسائل اہل تشریعی کا درود و سلام اہل سنت والجماعت کا درود و سلام بیجا درود و سلام پڑھنا روز اقدس پر درود و سلام کا طریقہ دعوتی کام دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہو اما بعد سوال ہمارے مسجد کے امام اور خطیف صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیتے ہیں تو صرف علیہ السلام کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے صحیح طریقہ کیا ہے بینو وتوجرو جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ وملائکتہ سلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والے تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب ان پر سلام بھی بھیجتے رہا کرو اس آیت میں نبی صلو اللہ علیہ وسلم کے اس رتبے اور منزلت کا بیان ہے جو ملعے علیہ یعنی آسمانوں میں آپ صلو اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں آپ کے سنہ اور تعریف کرتا اور آپ پر رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے بھی آپ صلو اللہ علیہ وسلم کی بلندی درجات کی دعا کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی اللہ تعالی نے عالم سفلی یعنی اہل زمین کو حکم دیا کہ وہ بھی آپ پر صلو اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں علوی اور سفلی دونوں عالم متحد ہو جائے حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ سلام کا کریکہ تو ہم جانتے ہیں یعنی التحییات میں السلام علی کا ایوہ النبی پڑھتے ہیں ہم درود کس طرح پڑھیں اس پر حضور اکرم صلو اللہ علیہ وسلم نے وہ درود ابراہیم بیان فرمایا جو نماز میں پڑھا جاتا ہے صحیح بخاری تفسیر البخاری سورہ احزاب نیز درود شریف کے اور بھی سیغے آتے ہیں جو پڑھے جا سکتے ہیں مثلا صلو اللہ علیہ وسلم اسی طرح صلو اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا جا سکتا ہے فائدہ الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ قبر اتھر کے پاس کھڑے ہو کر پڑھا جاتا ہے یہی درود الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ قبر اتھر سے دور رہ کر نہیں پڑھا جائے گا اس لیے کہ لفظ علیہ حاضر اور مخاطب کے لیے استعمال ہوتا ہے نیز دور رہ کر اس درود کو پڑھنا کتاب و سنت اور سیرت طیبہ سے ثابت نہیں صحیح حدیث میں ہے کہ فرمایا رسول اکرم صلو اللہ علیہ وسلم نے سیاحوں یعنی فرشتوں کی جماعت ہیں جو گھومتی پھرتی رہتی ہے جو شخص بھی درود و سلام پڑھتا ہے فرشتوں کی جماعت اس درود کو حضور اکرم صلو اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتی ہے اور پڑھنے والے کے نام کے ساتھ وہ درود مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے درود صرف حضور پر نازل ہوا سامبی کا انبیاء علیہ وسلم پر صرف سلام نازل ہوا قرآن مجید میں اس کی مثال کسرت سے ملتی ہے مثلا سلام علی ابراہیم سلام علی موسیٰ و حارون سلام علی نوح فی العالمین سلام علی الیاسین سلام علی المرسلین وغیرہ وغیرہ اسی وجہ سے سابق انبیاء علیہ وسلم کی شان میں علیہ السلام کہا جاتا رہا ہے حضور اکرم صلو اللہ علیہ وسلم کی شان میں باقاعدہ مفصل یہ آیت نازل ہوئی اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والے تم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور بہت کسرت سے سلام بھی جو ایمام اور خطیب صرف محمد علیہ السلام کہتے ہیں وہ ادھورہ کام کرتے ہیں سابقہ نبیوں اور خاتم الانبیاء میں فرق نہیں کر پاتے اور دوسری اہم بھول ان سے یہ ہو رہی ہے کہ وہ آیت مبارکہ کی مانعویت سے سراسر روگردانی کر رہے ہیں آیت میں سلو یعنی درود اور سلیم تسلیمہ یعنی کسرت سے سلام بھیجو فرمایا گیا پہلا حکم سلو سے روگردانی کر رہے ہیں صحابہ کو درود ابراہیم کی تعلیم دی گئی درود ابراہیم کی طرح دیگر مختصر درود بھی بتائے گئے جیسے صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ جو درود و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے ہیں انہی کے پڑھنے پر عجر و ثواب لکھا جائے گا مسئلہ لوگوں نے عقیدتا جو درود و سلام اپنی طرف سے لکھے ہیں اگر وہ شرک سے پاک ہوں تو انہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن اس پر عجر ملنے کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں مثلا مصطفیٰ جان رحمت پر لاکھوں سلام والی نات اور سلام کو شروع سے لے کر آخرے تک پڑھ لیں مگر حقیقی درود و سلام والی فضیلت اور نیکیاں اس پر نہیں ملے گی نیکیاں ملنے کے لئے تین چیزیں ہونی چاہیے نمبر ایک وہ عمل شریعت کے مطابق ہو نمبر دو حضور کے بتلائے ہوئے طریقے پر ہو تیسرے اخلاص نیت کے ساتھ ہو ہمارے شورا کی ناتے و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ نہیں ہیں ان ناتوں اور سلام کو عقیدتاً پڑھ سکتے ہیں بشرت یہ کہ ان میں کفریہ اور شرکیہ جملے نہ ہو مثلا اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے لینا ہے جو بھی ہم کو لے لیں گے محمد سے اس طرح کے کفریہ جملے سے توبہ لازم آتی ہے دعا میں افرات و تفریت دعا میں پہلے اللہ کی حمد و سنا فر درود و سلام اور اس کے بعد دعا بلکل اسی طرح جس طرح نماز میں سکھلایا گیا کہ نمبر ایک اتحیات یعنی اللہ کی حمد و سنا اور نمبر دو درود اور نمبر تین دعا دعا کے بعد پھر درود نہیں ہے سلام فیرنا ہوتا ہے عام دعاوں میں بھی یہی حکم ہے افرات و تفریت کہا جاتا ہے کہ اس دعا سے اول اور آخر میں گیارہ مرتبہ درود سانت مرتبہ درود تین مرتبہ درود وغیرہ وغیرہ یہ عمل کسی روایت اور صحابہ کے عمل سے ثابت نہیں ہے اس ایک بدعات سے آدمی دینی عمل کی صحیح شکل کو مشکوک بنا کر رکھ دیتا ہے فائدہ آپ کی گاڑی کوئی بگاڑ دے تو آپ چھپ نہیں رہیں گے بلکہ اسے سزا دیں گے اسی طرح اگر آپ اپنی مرضی کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کے دین میں کمی زیادتی کریں اور دین کی اصل شکل کو مسخ کر دیں تو کیا اللہ عذاب نہیں دے گا تمبیح آج مسلمانوں کی تباہی کی وجہ صرف دو چیزیں ہیں ایک ہے یقین کا بگاڑ یعنی ہر بات میں شرک اور بیدات دوسرا نماز میں بگاڑ یعنی نمازیں بغیر علم اور دھیان کے بغیر خشوہ خضو کے ادا کی جاتی ہے اور وہ نمازیں بدعا دیتی ہوئی جاتی ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ تبلیغ میں نکل کر ایمان سیکھا جاتا اور نمازیں درس کی جاتی مگر ہمیں یہ باتیں پسند نہیں ہمیں تو تبلیغ والوں کے اندر کھیڑے نکالنا بہت پسند ہے تاکہ خطبی تبلیغ سے بچیں اور دوسروں کو جانے نہ دے دعا مانگنے میں اسی لیے جی نہیں لگتا مسئلہ مسئلہ دعا مانگی جاتی ہے پڑھ ہی نہیں جاتی پڑھنے میں وقت کم لگتا ہے مانگنے اور منوانے میں زیادہ وقت کی ضرورت پڑھتی ہے اور دعا مانگنے کی بھی عادت ہونی چاہیے جو غیر تبلیغیوں کو بہت کم نصیب ہوتی ہیں روٹی پڑھنا آسان ہے روٹی مانگ کر حاصل کرنا بہت مشکل کام ہے اس لیے ہدایت کی دعا پڑھنی بہت آسان ہے لیکن حقیقی ہدایت میسر آ جائے اور اس کے لئے صرف پڑھتے رہنا کافی نہیں اس کے حاصل کرنے کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوتا ہے مفتی سعید پالنپوری صاحب کا اعتراض لمبی دعائیں چالیس پیتالیس منٹ تک مانگی جاتی ہیں درست نہیں مفتی صاحب تبلیغ والوں پر جرہ کرتے ہوئے تھکتے نہیں حالانکہ انہیں جاننا چاہیے کہ عبادت والی دعا اور دعوت والی دعا اسی طرح عابد کی دعا اور دائی کی دعا میں نمائیں فرق ہوتا ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں اتنی لمبی دعا کی کہ حضرت ابو بکر کو مداخلت کر کے روکنا پڑا اور یہ کہنا پڑا کہ یا رسول اللہ بس کیجئے آپ کی دعائیں اللہ نے سن لی عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ گھنٹے دعا مانگی دائی علی اللہ اپنے کو ساری انسانیت کا ذمہ دار سمجھتا ہے اپنا سب کچھ لٹا کر تھک تھکا کر بے بس ہو کر اپنے اللہ سے اپنی بے بزاتی کا رونا روتا ہے تو اس کے جماعتی ساتھی اور ان کا مجمع سب رو پڑتے ہیں مفتی صعید صاحب سے یہ رونا اور دعا کرنا بھی دیکھا نہیں جاتا اس کی وجہ یہ ہے کہ مفتی صاحب نے تبلیغی محنت میں ایک دن بھی نہیں لگایا حضرت جی معنی یسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے پوچھا مفتی صعید صاحب کبھی تبلیغ میں گئے ہو تو مفتی صاحب نے فرمایا کبھی نہیں گیا اور نہ آئندہ کبھی جانے کا ارادہ ہے تبلیغی شاخصانوں سے انہیں کیا واسطہ انہیں تو تبلیغی دعا اور تبلیغ والوں کا رونا بھی پسند نہیں مثل مشہور ہے اپنا روئے تو دل میں درد پرایا روئے تو سر میں درد اسی لئے دعوتی اجتماعوں کی لمبی دعا اور مجمع کے رونے دھونے سے بھی مفتی صاحب کو سر میں درد ہو جاتا ہے حضرت جی معنی علیہ صاحب نوراللہ مرقدہو کے ملفوزات میں ہیں کہ ہمارا کام دعاوں سے چلتا ہے دس فیصدی محنت ہو تو نبے فیصدی دعاوں کا احتمام ہو وہ بھی اس یقین کے ساتھ کہ سب کچھ اللہ ہی کریں گے عمل بقدر ایمان اور یقین یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ مسلمان کا ہر نیک عمل اس کے ایمان اور یقین کی بقدر ہوتا ہے ایمان اور یقین بہت ہی پختہ ہو تو اسے فرائض سنن اور نوافل نیز دین کا ہر وہ شعبہ جو اس کے ساتھ ملحق اور وابستہ ہو اس پر عمل کرنا آسان اور اسے ادا کرتے ہوئے وہ لذت محسوس کرے گا اسی طرح اگر ایمان اور یقین کمزور ہو تو پانچ وقت کی نماز بھی مشکل اس کی زندہ مثال فجر کی نماز ہے بڑے بڑے علم والوں کو فجر کی جماعت کی نماز بہت کم نصیب ہوتی ہیں اور کم علم والے تملیغیوں سے مسجد کی صفحے سجی ہوئی ملے گی دوسری زندہ مثال کالیجز اور یونیورسٹیز کے طلبہ سنتوں کے پابن نماز پڑھتے ہیں تحجد گزار ہوتے ہیں شرعی داریاں نماز واجمات سنت کے مطابق سر پر پگڑی اور دینی مدارس کے طلبہ میں جو تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں ان سے کوئی سنت نہیں چھوٹی اور جو تبلیغ سے دور ہے ان کو زبردستی نماز پڑھانی پڑھتی ہے آخر کیوں اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ وہ دعوتی محنت سے دوری اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں دعوت کی محنت سے ایمان اور یقین بڑھتا ہے دل کی زمین نرم پڑھتی ہے عامال کی حرص پیدا ہوتی ہیں اس لئے صحابہ کہتے تھے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن یعنی صحابہ دعوتی محنت کے ساتھ قرآن سیکھتے تھیں عقل من خباز یعنی روٹی پکانے والا گرم طوے پر روٹی ڈالتا ہے تھنڈے طوے پر روٹی نہیں ڈالتا اس سے آٹا زائے ہو جاتا ہے دعوت والی جہت کی بھٹی میں طلبہ کے ایمان کو گرمایا جائے پھر علوم قرآن سکھائے جائے پھر علم طالب علم کو عمل پر ڈالتا جائے گا افراد اسی ترتیب سے پیدا ہوئے بعد میں دعوت والی محنت کو درمیان سے نکال دیا گیا تو طلبہ بے عمل ہو گئے اور علم طلبہ میان توازو کے بجائے کبر اور مغروریت پیدا کرنے لگ گیا اور علم طلبہ میں توازو کے بجائے کبر اور مغروریت پیدا کرنے لگ گیا یہاں تک کہ طلبہ اپنے اصلاف کی شان میں گستاخیاں تک کرنے والے بن گئے اصحاب کو نہن و رجال وہم رجال کہتے ہیں اچھے بڑے کی تمیز ختم ہو گئی بہت خوب کہا کسی نے نہن ذکور و ہم رجال رجال اللہ تلحیہم تجارتوں ولا بیعن رجال صدقوا ما آہد اللہ علی فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر یہ صحابہ کرام کی شان تھی ہر مدرسے والے واقعی اگر افراد پیدا کرنا چاہتے ہیں تو طلبہ پر دعوت و تبلیغ کے کام کو لازم کر دیں عرباب دار العلم دیوبن اس مضمون کو غور سے پڑے یہ کام خاصا مشکل ضرور ہے مگر یہ ترتیب بڑے نفس و بخش ہے اس کام کی قلید اتحاد ہے دل اور روح عقیدے کی رسی سے بندے ہوئے ہوں عقیدہ ہی سب سے تعلق برقرار رکھنے کا قیمتی سرمایہ ہے بھائی چارہ ایمان ہے اور تفرقہ بازی کفر ہے سب سے پہلی اور حقیقی قوت اتحاد ہے اور اتحاد محبت کے بغیر وجود میں نہیں آسکتا محبت کا ادنا درجہ دوسرے شخص کے لیے دل کا صاف ہونا اور عالی درجہ اس کی خاطر قربانی کرنا ہے قرآن مجید کا فرمان ہے وَمَنْ يُوْقَ شُحَ نَفْسِهِ وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ جو لوگ ذاتی مفادات سے بچا لیے گئے وہ کامیاب ہوئے حضرت علیہ صاحب نوراللہ مرقدہو کی یہی وہ خصوصی صفت تھی کہ وہ اپنے دنیاوی مفادات کی فکر سے دور تھے جس شخص کو اپنی صحت اور آرام تک کی فکر نہیں تھی بھلا وہ دنیاوی اغراض اور مفادات کی بابت سوچے بھی تو کیا سوچیں ہر دائی کو چاہیے کہ دوسرے بھائیوں کو خود پر ترجی دے کیونکہ اگر وہ ان کے بارے میں ایسا اچھا رویہ اختیار نہیں کرتا تو پھر دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیسے کرے گا جبکہ وہ لوگ غیر دائی اور غیر مذہب ہو اتحاد اور اجتماعیت ہماری زندگی ہے تو افتراک اور انفرادیت ہماری موت ہے وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْدُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْد مومن مرد اور مومن عورتے ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں دعی اللہ کے لئے ایسی اخوت ضروری ہے اللہ تعالی ہمیں دعیانا صفات سے متصف فرمائیں اور سواد عاظم میں پھیلی ہوئی اس امت کو دعوتی فکر اور اس کی محنت کی زنجیروں میں جکڑ دے ایک امیر کی اطاعت میں ایک نہج سیرت طیبہ پر گامزن ہو کر لا يخافون لومت لائم والی کیفیات کے ساتھ دعوتی کام میں چل رہے ہوں قدم قدم پر اپنی خود کی اصلاح کی فکر سوار ہو اللہ ہمیں ایسا بنا دے آمین وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ موسیقی